اسلام علیکم ناظرین ناظرین معروف امریکی جریدے ٹائم ہر سال ان بہترین اجادات پر روشنی ڈالتا ہے جو دنیا کو بہتر اور زنگی کو دلچسپ بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں سال 2019 کے ساو بہترین اجادات کی فرست میں آج کی اس ویڈیو میں ہم دس ایسی اجادات کا چناؤ کر کے لائے ہیں جو ہماری روز مرہ زنگی کے لیے اہم ترین ہیں نظرین مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برہ مہربانی سے سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے نمبر ایک بولنے والا آلہ سمات یہ جدید آلہ سمات آواز کو بلند کرنے کے ساتھ اس کے اطراف کے شور کو کم کرتا ہے آلے کے ساتھ ایک سینسر بھی فراہم کیا گیا ہے جو مسنوعی ذہنت کے تحت کام کرتے ہوئے سوالات کا زبانی جواب بھی دیتا ہے مثلا سمارٹ اسٹنٹ اور غیر ملکی زبانوں سے اپنی زبان میں ترجمہ وغیرہ اس طرح یہ آلہ سمات بڑی عمر کے افراد کی حفاظت کا بھی خیال رکھتا ہے مثلا اس آلے کو لگانے والے شخص کے گیر جانے یا ہنگامی طبی مسئلے کے پیش آنے کی صورت میں یہ آلہ انتہائی اہم پیغام بھی ارسال کر سکتا ہے بولتی اینک جن لوگوں کو بسری مشکلات کا سامنا ہے ایسے افراد کے لیے یہ ایجاد کائی پلٹ ثابت ہو سکتی ہے اس ایجاد کو بولتی اینک قرار دیا گیا ہے یہ مسنوی ذہانت کی حامل ایک آلہ ہے جو کسی بھی اینک کے فریم میں نصب کیا جا سکتا ہے جو آلہ چہروں اور کرنسی کی پہچان کرنے کے علاوہ تحریری مطن اور بھارکوڑ سے بھی معلومات پڑھ کر صلاحیت رکھتا ہے اس نئی ٹکنالوجی کو ان لوگوں کی مدد کے واسطے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جن کے پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے سمات چھڑی چند سال پہلے کوریسیٹا سیلان نامی ایک نابینہ شخص اپنی چھڑی اور سمات فون کے نقشوں کی اپلیکیشن کے ذریعے ایک ہوتل کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس دوران سمان کھینجتے ہوئے وہ ایک پول سے جا ٹکر آیا اور اس کی پہشانی زخمی ہو گئی اس واقعے کے نتیجے میں سیلان نے اپنی حیران کر دینے والی ایجاد کا فیصلہ کیا جسے اس نے وہی واقع کا نام دیا یہ سمات چھڑی جو استعمال کرنے والے کے سینے سے اوپر سطح کی تمام رکارٹوں اور چیزوں کا پتہ چلاتی ہے اس چھڑی کو بلیوٹوٹ کے ذریعے مختلف اپلیکیشنز اور گوگل لکشوں کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے یہ نئی ایجاد دنیا بھر میں پچیس کروڑ نابینہ اور نظر کی کمزوری کا شکار افراد کی با آسانی نقل و حرکت میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے سمات ریزر شیف بنوانے کے لیے سیلون کا رخ کرنے والے بہت سے مردوں کو اس بات کا علم نہیں کہ وہ اب اپنے گھر پر بھی شیف کے دوران گرمیش کا احساس کا لطفہ حاصل کر سکتے ہیں جی ہاں ہیٹ ریزر ایک ایسا سمارٹ ریزر ہے جس میں پانچ بلیڈز کے لیچے سٹن لیس سٹیل کے بار فراہم کی گئی ہے یہ بار دوران شیف آپ کے چہرے کو گرمیش کا احساس دیتی ہے اس سلسلے میں سینسر کے ذریعے گرمیش کے چار درجوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جا سکتا ہے ایرو فارمز دنیا بھر میں کرونوں افراد غزائی امن کے ادنم زمانت کا شکار ہیں مہرین کے مطابق محلیاتی تبدیلیوں میں اضافے کے ساتھ یہ تعداد کہیں زیادہ بر سکتی ہے اس حوالے سے ایرو فارمز کے منصوبے کے خالق افراد کا کہنا ہے کہ انڈور فارمز کی اس ٹیکنالوجی کی خاص بات یہ ہے کہ اس طرح کی ذراعت اور کاشت میں روایتی طریقے کے مطابق پچانوے فیصد کم پانی درکار ہوتا ہے کمپنی ٹیکنالوجی کے تحت بیجوں کو مٹی کے بدلے گیلے کپڑوں کے ٹکڑوں میں رکھا جاتا ہے واضح ہے کہ ایرو فارمز کی ٹیکنالوجی کے ذریعے بند گوبی اور تارہ مورا کی وسیع پیمانے پر کاشت کی جا چکی ہے ہوا سے پینے کا پانی کی تیاری ہوا کے بعد انسانی زندگی کی بقا کے لیے اہم ترین انصر پانی ہے اس سنسلے میں پانی کے ڈیسپنسر کی شکل کی ایک ایجاد سامنے آئی ہے اس ایجاد کا نام واتر ریج ہے اور یہ ہوا میں محجود رتوبت کو کھینچ کر اسے پینے کے ساف پانی میں تبدیل کر دیتی ہے یہ مشین ایک دن میں سات گیلن پانی تیار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کو بجلی یا شمسی طوانائی کے ذریعے چلایا جا سکتا ہے یہ مشین زیادہ فضائی آلودگی کے علاقوں میں بھی پینے کا ساف پانی تیار کر سکتی ہے سمارٹ چیئر جرمنی کے شہر بریلن میں ایک ایسی سمارٹ کرسی بیزیر کی گئی ہے جو بیٹھنے والے کو انتہائی آرام اور راحت فران کرتی ہے کرسی میں نصف آٹو ہارمیٹل سے استعمال کرنے والے کے جسم کے نشست کے اندر اور طریقے کے مطابق مسلسل ارجسٹ کرتا رہتا ہے اس مقصد کے لیے کرسی کے نیچے دیئے گئے لیور کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی سمارٹ تالہ عام ریویتی تالوں کا انحصار نمبرو یا پھر چابیوں پر ہوتا ہے اور دونوں چیزیں بہ آسانی پھولی جا سکتی ہیں تاہم اس نئی ٹیکنالوجی نے ایسا سمارٹ تالہ متعارف کروایا ہے جس کو ریچارج کیا جا سکتا ہے اس تالے کو انگلیوں کے نشانات یعنی فنگر پرنٹس یا پھر چابی کے ذریعے کھولا جا سکتا ہے تالے کی میموری میں دس افراد کے فنگر پرنٹ کی گنجائش ہے اس طرح ایک گھرانے کے متحدہ لوگ تالے کو بیک وقت استعمال کر سکتے ہیں آلات کا کنٹرول آنکھوں کے ذریعے یہ ٹیکنالوجی ریموٹ کنٹرول سے مشابت رکھتی ہے اس کے ذریعے کمپیوٹر، ٹیلی ویجن، ٹیبلٹس اور دیگر آلات کو استعمال کیا جا سکتا ہے مگر آنکھوں کے ذریعے بالخصوص مختلف جسمانی معذوری کا شکار افراد کے لیے یہ ایک اہم ضرورت ہے آنکھوں کے استعمال کرتے ہوئے صارف پری ویب سائٹ ایکس فینٹس میں داخل ہو سکتا ہے یہاں پر اندراج کرنے کے بعد صارف صرف اپنی آنکھوں کے ذریعے سکرین پر نظر آنے والے بھٹنوں کا استعمال کر کے مختلف آلات کو کنٹرول کر سکتا ہے اس ایجاد کے خالق کا کہنا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے جسمانی معذوری کا شکار بعض افراد پہلی مرتبہ ٹی وی چینل تبدیل کرنے کے تجربے سے لطف اندوز ہوں گے نمبر دس کھانے کی اشیاء ہمیشہ تازہ کھانے پینے کی اشیاء کی ایک بڑی مقدار مناسب طور پر محفوظ نہ رکھنے کے سبب ضائع ہو جاتی ہے غزہ اور خورا کے ضیا کا تناسب کم کرنے کے لیے ایپل سینسز کمپنی نے ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا ہے جس کی مدد سے سبزیوں، پھلو اور جڑی بوٹیوں کی تازگی کو زیادہ طویل عرصے تک برقرار رکھا جا سکتا ہے کمپنی نے پودو سے حاصل شدہ ایک ایسا خود بھی روغن تیار کیا ہے جس کی مدد سے پھلو اور سبزیوں کی عمر میں تین گناہ اضافہ ممکن ہے کمپنی کے مطابق اس مسنوئی چھلکے کے ذریعے لیمو کی تازگی کی مدت بڑھائی جا چکی ہے جبکہ اس وقت کیلے پر تجربات جاری ہیں نظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہماری یوٹیوب چینل گھوم جا کو سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے